افغانستان پاکستان بارڈر پر حالات آؤٹ آف کنٹرول کابول ائرپورٹ سے بھی بتر سٹھیتی ہے سپن بولڈک کی سپن بولڈک بارڈر پر ہزاروں افغانی پہنچے ہوئے ہیں بارڈر پار کر پاکستان جانا چاہتے ہیں افغانی سپن بولڈک بارڈر پر ویدیشی سینہ بھی نہیں ہے موجود اور وہاں حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ وہاں سے جان بچا کر پاکستان جانا چاہتے ہیں اور پاکستان ان کو اپنے ادھار آنے نہیں دینا چاہتا ادھر تالیبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے لیکن تالیبان سے ڈرے ہوئے لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں اور ادھر چائنا کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنا مستقبل چنا ہے اور اس کے لیے ان کو بذائی دیکھئے کیا کیا ڈیزائن ہے یہ تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو پوری افراد تفریح آپ کو دیکھ رہی ہے امریکہ نے سپیس دیا لیکن اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے چائنا اور کیسے اس پوری افراد تفریح کے پیچھے ایکچولی آپ کو ہاتھ نظر آنے چاہیے وہ ہاتھ جو ڈرائگن کے ہاتھ ہے ڈرائگن کی بری نظر کہاں کہاں ہے اور کیسے وہ افغانستان پر گڑی ہوئی ہے وہ اب بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ڈرائگن کی بری نظر گڑی افغان پر تالیبان کے ساتھ سعودے بازی میں چین کا پڑھلا بھاری ہے وہ اس لیے بھاری ہے کیونکہ ابھی تالیبان کے پاس کچھ نہیں ہے امریکہ نے سنکچن لگا دیا ہے انٹرناشنل مانیٹری فنڈ نے کہہ دیا ہم کچھ نہیں دیں گے تو اگر اب اس کو گاڑی آگے چلانی ہے تو پیسے چاہیے اور یہ پیسے ملیں گے چین سے اور اس یوان کے لیے ابھی چین ظاہر ہے ٹرمز جکٹیٹ کر رہا ہے افغانستان میں لڑائی نہیں لڑنے کا چین کو فائدہ روس لڑائی لڑ چکا امریکہ لڑائی لڑ چکا چین جو پلیئر اب وہاں پہنچا ہے اس نے کبھی لڑائی نہیں لڑی یہاں پر لہٰذا یہاں پر اس کا ایکسپٹنس ہو سکتا اور اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا چین کی تقنیق کا استعمال کر سکتا تالیبان جہاں تک خنج کے دوہن کا ماملہ ہے اگر ورلڈ اوور کسی کی تقنیق سپریم مانی جاتی ہے تو وہ چائنہ ہے اس لئے خنج اورز منرلز اگر یہ نکالنے ہیں وہاں سے تو تقنیق چاہیے چائنہ کی کیونکہ تقنیق تالیبان کے پاس ہے نہیں لیکن منرلز بیچ کر اس کے پاس پیسے آ سکتے ہیں اونے پونے میں چین کھڑی دے گا اور پھر اس سے مالا مال ہوگا آگے چلیے تقنیق کے بدلے چین کی بیش قیمتی دھروہر اڑا لیا جائے گا در لپ خنجوں کو کھوڑنے میں چین ہمیشہ ورلڈ لیڈر رہا ہے اس کی نگاہ کوپر پر ہے گولڈ پر ہے لیتھیم پر ہے لیتھیم آئین بولیویا کے بعد سب سے زیادہ افغانستان میں اور لیتھیم اگر چائنہ کو مل گیا آپ کو معلوم ہے لیتھیم آئین کی خوج ہوئی تھی امریکہ میں لیکن اب سب سے زیادہ 73% اس کا کام چائنہ میں ہوتا ہے اور لیتھیم اگر اس کو ملتا چلا گیا تو پھر وہ اور اور امیر ہوتا جائے گا افغانستان کی زمین میں قریب 300 لاکھ کروڑ کی سمپتی ہے لوہا کوپر لیتھیم سونا کوبارٹ اس کا بھنڈار ہے وہاں دنیا میں لیتھیم کی مانگ ہر سال 20% کی در سے بڑھتی جا رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہے اب فوبس میکزین بھی یہ کہتی ہے کہ 2040 تک دنیا میں چلنے والے آدھے سے زیادہ واہن لیتھیم بیٹری پر چل رہے ہوں گے الیکٹرک کار سمارٹ فون لیپ ٹاپ کی بیٹری میں اسی کا استعمال ہوتا ہے افغانستان کے خانج بندار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے چین اور یہ منصوبے کسے سے چھپے ہوئے نہیں یہ ملیشیس ڈیزائن سب کی نگاہوں میں لیکن یہ یہ ہوگا اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اس کے لیے جگہ بنائی ہے امریکہ نے اور چین اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اب آگے بڑھ رہا ہے اب اس کو لے کر پھر سے آگے چلتے ہیں اچل ملوترہ صاحب ڈائنیمکس ورلڈ اوور کیسے ایمپیکٹ پڑے گا ان باتوں کا اس پر دیکھیں پچھلے کئی سال سے چائنا کی پولیسی جو یہ رہی ہے کہ وہ اپنی سٹرنٹھ کے بیسز پہ پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کا بیٹن روڈ انیشیٹیو لے لیجئے یا جو بھی لے لیجئے اس نے اپنے پیسے کے دم پر کیا ہے اور ساتھ ہی اس کی جو ایکسپینشنیسٹ پولیسیز ہیں جو اگریسیو نیسے اس کے اندر چاہے وہ ساؤچیرہ سی میں دکھائی دے رہی ہو چاہے وہ ہمالیاز میں دکھائی دے رہی ہو تو اس طرح کی جو پرستیتیاں بن رہی ہیں اگر اس کے پاس سورس اف انکم بڑھے گی اگر اس کے ڈیچرل ریسورس پہ کنٹرول ہو جائیں گے دو بلٹ کے لیے ہم ایمان کے چلتے ہیں جو بھی ایسٹیمیٹس ہیں اگر وہ بلکل صحیح نہیں ہے تو کب سے اگر اس کا 50% بھی صحیح ہے تو چائنا اس کی پوری ایڈوانٹیج لے گا اور ٹالیبان اس سے میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کی بائر سیلر والا جو ریلیشن ہوتا وہ نہیں ہے اس وقت ایڈوانٹیج ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس رسورس ہیں لیکن وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے خاص طور سے اگر پوری دنیا ان پر سینکشن لگا دیتی ہے تو پھر ٹالیبان کے پاس اور کوئی پھر دوسرا راستہ بھی نہیں ہے امیر وہ ہوتا جائے گا جو ویسے ہی پوری دنیا کا شہنشاہ وہ وہ ہاتھ جگہ ہے کہ حصے کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ٹکڑا تک ابھی کپل صاحب کے پاس ایک بات سمجھے کے لیے جانا جاتا ہوں سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں کپل صاحب ایک بات ذرا یہ سمجھائیے اس میں گزوائے چین کی بھی گنجائش دکھائی دیتی ہے یا وہ ہی بچے گا بس نہیں نہیں دیکھئے ابھی گزوائے چین نہیں ہے ابھی تک جو ان کا پلان ہے وہ جو نقشہ بنایا ہے اس نے اور انہوں نے وہ سیریا سے لے کر کے اور برما تک کا بنایا ہے اور ادھر یورپ کا کرسیٹس کا پہلے کی سیچوشن میں معلوم ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس گزوائے ہند کے اندر گزوائے ہند یا گزوائے یورپ اور ادھر میں آپ کو بتا دوں آج بائیڈن مانے یا نہ مانے کملا ہیرس مانے یا نہ مانے ان کا جو آپریشن گزوائے امریکہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ان امریکیوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پورا کیریبین کا جو انجیلا مارکل تو کہہ رہے ہیں کہ اب تالیبان سے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تالیبان سے بات کرنا پڑے گا تو یہ خطرہ تو یورپ میں محسوس کیا جارہا اس کے باوجود یہ حقیقت ہے